اسلام علیکم جی میں لے کی آئی ہوں آلو گوبی والا اتنا کرسپی پراتھا کے جو بھی کھائی تو کہے زبردست تو آپ کا جونس ہے نا بس بار بار بنانے کو دل کریں چاہیے سبسکرائب کریں شیئر کریں پلیز اب میں بتاتی ہوں کہ سب سے پہلے آپ نے آلو گوبی لینے رات کی بنی ہوئے تو کیا بات ہے فریش فریش کا اتنا مزہ نہیں ہے جتنا رات کی باسی کا مزہ تھا ٹھیک ہے باسی مطلب ہے کہ ایک دن جونسہ وہ پڑی رہے اب آپ کو آلو کو پھے لینا ہے اس کے اندر اس کے گوبی کے اندر اس کو اچھی طرح ملائیں اس کے اندر گرین چیری دنیا چیری فلیکس ٹھیک ہے نمک خس بے ضرورت جتنا آپ کا ذائق ہے ٹھیک ہے چاروں چیزوں کو مکس کر کے اچھی طرح یہ دیکھیں نا جتنا بھی ملیدہ بنا سکتے ہیں اس کو پھین پھین بس اس کو اس کا ملیدہ بنا دے اور ملیدہ بنانے کے بعد یہ تو ہو گیا آپ کے پاس فرس ٹیپ سیکنڈ سٹیپ آپ نے آٹا لینا ہے کتنا جتنی آپ روٹی کھاتے ہیں اتنا آٹا اب آپ نے اس آٹے کے دو پیڑے نہیں کرنے گلت بار تیسرا آپ نے اس کے تین پیڑے کرنے ایک پیڑے بار نکال دینا ہے ٹھیک ہے اس کے اسے کی تو سٹفنگ زائے گی اللہ کے بندوں اس کے اندر اس کے بعد آپ نے ایک وڈی روٹی بنا لینا ہے بڑی ایک سی بیل کے اور اس کی جو سٹفنگ ساری آلو گو بھی اس کو پھلا دی ہیں اچھی طرح پھلا دی کیونکہ جب آپ کناروں سے بھی کھائیں تو آپ کو آلو گو بھی کا ذائقہ ضرور آئے ٹھیک ہے اس کی سیکنڈ جونس ہے یہ ٹھرڈ جونس ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے اس کو اچھی طرح پھلا دیں اور جو دوسری روٹی ہے اس کے اوپر اس کے اوپر نوندی مار دیں ٹھیک ہے یہ مارنے کے بعد آپ نے جب اس کو کر لیا تو یہ اگلیوں کی مدد سے یہ اچھی طرح اس کو پریس کر کے بند کر دیں کہ ہوردار آلو گو بھی تو بار نکل کے وہ ہاں زرہ ٹھیک ہے وہ چامائیاں نہیں کر رہے ٹھیک ہے جب چامائیاں نہیں کرے گی تو پھر آپ کو پراتھے کا مزار آئے گا جب کہیں سے بھی آلو گو بھی نے دیکھ لیا کہ باہر کیا ہو رہا ہے تو یقین ہونے کہ یہ بات اچھی نہیں ہے تو جیسے ہی آپ نے بنا لی ہے اس کو اچھی طرح بیل لیا ہے تو بیلنے کے بعد اب آپ نے توا کرنا ہے فل گرم ٹھیک ہے تھنڈے طوے میں کبھی بھی پراتھا نہیں بنتا اس کے ڈالنے کے بعد ماشاءاللہ دیکھیں جتنا میرا طوا ہے نا اتنی ہی میری بھائی جانس روٹی بنی ہے ٹھیک ہے میں کوئی ڈاب کے نہیں بنائی کیا نہیں ہوئی بنائی اللہ کی طرف سے بان گیا ٹھیک ہے اب آپ نے کیا کرنا ہے ایک طرف سے جب پراتھا پورا جونس ہے وہ پک جائے نا تو پھر آپ نے اس کو پٹھا مارنا ہے ٹھیک ہے اگر آپ کچھے پراتھے کو کریں گے وہ ٹوٹنے کا بھی حطرہ ہے تو لہٰذا جب ٹوٹنے کا حطرہ ہے تو یہ پراتھا ہے پھر آپ ورن ورن ٹوٹو کو نہیں کال کر سکتے پھر آپ کو خود ہی ادھریا ہوا پراتھا کھانا پڑے گا یہ دیکھیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اب آپ نے آئل ڈالنا ہے آئل آپ کی مرضی ہے آپ کی چوائس ہے آپ اگر ہیلتھی ہونا چاہتی ہیں تو بوتا پالیں اگر زیادہ مزہ لینا ہے تو پھر بھی بوتا پالیں تو اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں میں ڈائیٹ کانشیس ہوں تو لہٰذا تھوڑا سا پائیں اور ہیلتھ کانشیس ہونا چاہیے یہ بندے کو تو میں نے کہا چلو کوئی گال نہیں میں تو بوتا پالیں ہم تو کمزور جائے بندی ہیں کوئی گال نہیں اور یہ دیکھیں جی پراتھا بن گیا اپنا چینل سبسکرائب کریں شیئر کریں کمینٹ کریں اللہ حافظ